گلشن کلچرل فورم کشمیر کے احتمام سے دو روزہ فوق میوزک فسٹیول اختتام پہ ذر ہوا کئی فنکاروں کو اعزاب سے نوازا گیا وسط کشمیر کے ذلے بڑھگام سے تعلق رکھنے والے انجمن گلشن کلچرل فورم کشمیر کے احتمام سے منقضہ دو روزہ فوق میوزک فسٹیول اختتام کو پہنچا سنگیت ناٹک اکیڈمی دہلی کے مالی تاؤن سے منقضہ اس فسٹیول میں دوسرے روز بھی کئی افراد نے اپنے فن کا مظاہرہ پیش کیا جس سے سامائن کی ایک بھاری تعداد محسوس ہوئی آج کی تقریب میں مہمان خصوصی کے حیث سے معروف شاعر عبدالرشید شہباز بھی موجود تھے جبکہ صدارت کے فرائز فورم کے صدر سید بشیر قوسن نے انجام کیے صدارتی ایوان میں فورم کی نائب صدر اور خوشلہن شاعر لطیف نیازی مقبول شہدہ خرشید قاموش اور عبدالعزیز بھی موجود تھے یہاں بدرن میں سمنبل میں گلشن کلچرل فورم نے اپنا جو سالانہ ارس ہوتا ہے ان کا کلچرل لٹری کانفرنس ہوتی ہے اور آج انہوں نے فوق میوزک کے حوالے سے یہ دو دن کی کانفرنس کی تھی یہ شاید تاریخ بن رہی ہے ایک تواریخ لکھ رہی ہے کیونکہ اس طرح کی پروگرام بہت کم ہوتے ہیں ہمارے ہاں اور آج جبر ہوتے بھی ہیں وہ جس کو کشمیری میں کہتے ہیں پشکر شیند راؤن یعنی ایسے ہی نام کے لیے لیکن ان میں جو سادگی ہے لیکن اس میں سنجیدگی بھی ہے سادگی میں میں گلشن کلچرل فورم کے صدر بشیر کانفر صاحب کا ان کے جنرل سیکریٹری گلشن بدرنی صاحب اور ان کے جو کوئی ٹیم ہے جتنے بھی لوگ اس کے ساتھ جوڑے ہیں ان کو بہت موارک بات دیتا ہوں کہ وہ ہر کام بہت ہی سنجیدگی سے کرتے ہیں گلشن کلچرل فورم ایک تحریک ہے یہ بدرن سے لے کر نکلے ہیں اور جو ہمارا سارا نارتھ انڈیا ہے وہاں تک انہیں ارگمنسیلشن کو سبھی جانتے ہیں کیونکہ ان کا کانٹرپوشن جو ہے ہر سال جن دنوں حالات ہیں نامسائد حالات ہیں ان دنوں سے لے کے بھی ان دنوں بھی یہ کبھی نہیں رکے اور آج بھی یہ کارمان لے کے چلتے ہیں